اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا کیونکہ بہت سے پاکستانی باہر ہیں اور ابھی کے نہیں ہی ہمیشہ سے ہی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ باہر جایا ہی کرتے ہیں جوب بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہ سے لوگ نہیں جاتے بھارت سے بھی لوگ جاتے ہوں گے لیکن آپ کے خیال سے صرف یہ ریوینیو بھیجنے سے پاکستان کے اشور سالٹ ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو کرزہ چڑھا ہوا ہے جو جولائے میں بھی ان کو ایک قسط دینی ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو مزید چیزیں چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں ڈالرز نہیں ہیں تو سر آپ کے جیسے لوگ اگر ڈالر بھیجیں گے جو بیٹے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی ہوتی نہیں جو ہے ہی اور بڑی کرنسی ہے بلکل ہے سر لیکن ڈالر سب سے بڑا سر وہ آپ کے پاس ہے نا سر آپ تو بڑے لوگ ہیں سر آپ کو کیا کہوں گے تو سر آپ کے خیال سے صرف یہ کر لینے سے سر یہ حل نہیں ہے آپ کو بتا ہماری ایکسپورٹ کتنی اور ہماری فورن ریمیٹنس کتنی نہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ کتنے بھیج رہے ہیں نہیں نہیں میں مجھے سے چھوڑا ہے نا میں تو ایک سر بتائیے پھر بھی سر ایک ون مین آرمی ہے سر آپ ہماری آپ اکیلے مطلب سب مسئلے حل کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے میری بات سر آپ کو بتا کہ پاکستان جو ٹوٹل فورن جو ایکسپورٹ اور جو فورن ریمیٹنس کتنی یہ آل موسٹ بنیے گا تو اس لیے تو آل موسٹ برابر ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ زیادہ ہو جانی ہے مینز کے جو بائر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی وہ جو ڈالر جو پیسہ پاکستان بیج رہے ہیں وہ آرونڈ 30 ڈالر ہے ٹھیک ہے سو حکومت کہہ رہی ہے اتنی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس نے کہ ایکسپورٹ تو ہمکار نہیں سکتے بندوں کو باہر ویج گئے تو ڈالر کو مالو سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم آپ کے لیے ایک لاجوا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا اور بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی تو آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیں چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت تو ایسنٹ ایڈ آئیڈیا یہ بھی تو ہمیں تو ڈالر ایڈ آئیڈ ایڈ آئیڈ ایڈ آئیڈ ایڈ آئیڈ ایڈ آئیڈ نہیں سر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا ایڈیا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ پاکستان کو کچھ تو ایسا مطلب اپنی چیزیں بنانی چاہیے پروڈکٹس جو ہے وہ لانی چاہیے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت تو صرف یہ لوگ باہر بھیج بھیج کے جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں تھوڑا بہت بھی کام آتا ہے یا جو اسکیل نے ان کو اب باہر بھیج دیں گے تو ملک میں کون رہے گا ملک میں تو پھر میرے جیسے لوگ رہ جیں گے نا جنہیں کچھ آتا ہی نہیں تو پھر سر بات ساری یہ نا کہ آپ بھی دیکھ چلے گئے آپ بھی اتنے talented ہیں کہ میں آپ کے اوپر book لکھ سکتی ہوں تو سر آپ بھی چلے گیا امریکا تو بس سر آپ نے پہلے book میں لکھنے کمر اور آخری لفظ ملے گے نا چیما دوسر لفظ صفحہ خالی ہونا ہے میڈم ہے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر ایسی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا سر میں لکھوں گی بک آپ کے اوپر انشاءاللہ لیکن میں یہ بتا رہی ہوں سر کہ پاکستان میں سر ٹریڈ ہونی چاہیے کوئی فیکٹریز ہونی چاہیے سر میرے اوپر تو سر وہ ایک پیج بھی لکھ دیں گے تو بڑی بات ہے سر آپ کی کیا بات ہے سر مطلب کیا کہوں میں تو آپ کو ہندی نہیں آتی ہونا میں کہتی آپ تو پرش ہی نہیں ہیں مہا پرش ہیں لیکن آپ نے موویز بھی نہیں دیکھتے نا سر آپ تو کیا کروں میں چھوڑ دیں سر وہ آپ دیکھ لے گا انداز اپنا اپنا سلمان خان اور آمیر خان کی تو سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اس طرح سے کنٹریز کنٹریز اس طرح سے نہیں چلتی ایسے کسی کا ایک کا گھرشہ چل جائے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے پیسے بھیج دیئے ریمٹنس آگئی اور یہ ہو گیا یہ طریقہ نہیں ہے کنٹریز چلنے کا کوئی ملک ایسے نہیں چلتا جس طریقے سے یہ لگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب ایسے ایڈیاز لے کر آتے ہیں ایسے عمران خان جس طرح کے ایڈیاز آتے ہیں کہ جی باہر لوگوں کو بھیج دیں گے اور وہ یہاں آپ کو یاد ہے مراد سعید نے کہا تھا کہ جی دو سو ارب ڈالر لے کر آئیں گے اور آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور پھر باقی جب وہ ادھر لوگوں کو دیں گے تو یہ اس قسم کی صرف باتیں کرتے ہیں اور صرف خواب دیکھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس وقت ان کو یہاں پر جو کرپشن کر لی کر لی اب ان کو تھوڑا سا بریک لگانا چاہیے اور جو پیسے اب آئیں چاہے ایم ایف سے ہیں کسی جگہ سے بھی فنڈ آتا ہے اس کو جس کام کے لیے آیا ہے اس ہی پہ لگائیں سی پیک کا سیکنڈ فیز انہوں نے کہا سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سیریسلی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہاں سے کوئی آسین سلیم باجوا پیدا ہو جائے اور وہ فرنچائز پیزا فرنچائز بنا کے نو دو گیارہ ہو جائے اور اس کو کلین چٹ دے جی امران خان نے کہ جی کوئی بات نہیں ہے مجھے بلکل یقین ہے یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے بعد جی وہ وڈے والے باجوا ساہب آگئے انہوں نے بھی صحیح جھاڑو پھیری وہ بھی نکل گئے تو یہ یہ جب تک یہ چیزیں نہیں رکھیں گی تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا سر دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملاؤ گا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا ویچار ہیں ہمیں اپنے ویچار کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ہم ایسے آپ کے لیے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے اگلی ویڈیو پر پھر ملیں گے تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت